ست سا سو سہ سیج سوار ہے سوئی سہی سندہ نوار ہے تو فرماؤنے ہاں ست سے اکھر دوارہ کفر کر دینے جو سہ ہندہ نا سہ مطلق پتی مالک پرمیشر پر معتمانی پرافتی واسطے جو سہ ہندہ سکھی سہ ہندہ نشچے کر کے سہت انتہ کان روپ سیج جانو سوار دیا نشچے سہت جو انتہ کان روپ سیج جانو اندھروں سوار لینے وکاران تو بچنا شد ہونا شردہ وستشت ہو جانا شردہ ہو جانی سردہ بھی پاگا ناڑی ہوں دیا او سہت و پاپ پتی دی پرافتی واسطے جو سکھی بیراغ بھویک آدھک فلان کر کے پریم روپ پٹمبر تے کرونا میتری مطا روپ ریشم دیاں تنیاں کر کے سو سرون مندھنا ناڑی آسان تات توینگ دا سوڈن روپ گمپیاں ناڑانتہ کان روپ سیج جانو سوار دیا او سکھی سہی نشچے کر کے پتی پرماتما دی پرافتی روپ سنسے دو نویرت کر لیندی ہے آلپ سوکھ چھاڑ پرم سوکھ پاوا تاب اہتری ہو کان تکہاوا جس ویلے سنسار دے آلپ جلے توچھ جے ویشے سکھا نو چھاڑ کے پارم سوکھن دا برہم سوکھن نو پرافت کیتا او سویلے جیو او دی استریتے او اے دا پتی کیا جاندہ ہے تاب اہتریہ اوہ کان تکہاوا او سویلے جیو روپی استریتے پرمیشے روپ پتی کینے ہمات راکھے جاندے نے واسطہ دے چھتا ہے آپ اے دی ہو جاندے نے کے لین ہو جاندے نے سمادیاں لگ جاندے نیر بکلب ہا ہا ہوت ہوئے نہیں جاننا جاب ہی ہوئے تب ہے مان ماننا آہے اکھر دوارہ کتھن کر دینے کہ اے نے برہم روپ ہوت ہونا سی خوت دار تھا ہونہ سی پر دنیا دے لالچچے لگ کے اے نے برہم روپ ہونہ جانیاں نہیں بندینے کیوں کہ چھڑنا پہندہ سارا کوش چھڑنا بڑا اکھا لگ دا ہے پہلنا علونی سیل چٹنی بہت اکھی لگ دی ہے یہ اس کر کے کوئی کوئی بندہ ادھن نو جاندہ جب ہی ہوئے تب ہے مان ماننا یہ آنوے کر کے پاورت لاؤنا ہے کہ جد گران دے مان ماننا منتن نو مننا کرے تا دی برہم شروع ہوندہ ہے ہونہ آیا جب ہی ہوئے تب ہے مان ماننا کہا کبیر اب جاندے ہیں جب جاندے ہیں تو مان مانے ہیں ہونہ جدو دیکھ لیا وہی شروع ہو گیا تا مان مان گیا سوئی پھر کہا تو پیا جاکاو کہتا اور جنو کہنا سیو رب ہو رہا ہے وہ تا تو ہی نکلیا کہن دے وہ تا پتہ ہی نہیں سکتا لیکھے چیر ہے کہ رب انو کہن دے رب کوئی ہو رہا ہے لیاؤں لیاؤں کرتا پھر ہے سب لوگ تاکارن بیاپا ہے بہت سوگ سارے لوگ کہن دے لیاؤں 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 ٹاؤں ٹاؤں کردے پھر دے ہیں سو لیاؤں لیاؤں ہوندہ ہے کہ اے بھی لیلاں اے بھی لیلاں او نہیں ملے آ آ نہیں ملے آ سو لیاؤں ہوندہ ہے لیاؤں پدار تھا مجھے لگا کے چار پاسے کمی جانا او چیز او چیز او چھا ملنی ہے او چھے پجلو او چھے پجلو تاکارن تیس واسطے لوگ کہن بہت دکھ کہ چنتہ فکر لگ جاندے ہیں لکھمی بارسیاں جاؤں لیاؤں لاؤں سوگ مٹا ہے سب ہی سکھ پاو ہے سو لکھمی جو مایا آئے دے بار پتی پرماتمہ دے دار جان لیو لگاونا کرے جو لیو اپنی لگ جانے لکھمی چھے مایا بچھے اوٹھے کاٹا ہی کاٹا لیو لگ گئے جو پرماتمہ چھے لیو لگاونا کرے تاکہ انہیں سارے ہی سوگ مٹ جاندے نے بیانت سوخانی پرابتی ہو جاندی ہے کھکھا کھرت کھپت گئے کےتے کھرت کھپت آج ہونے کےتے کھکھے اکھر دوارا کتھن کردے نے بھی کھرت ہوندہ سنسار وچ کتنے انسان مر کھپ گئے آتے ہون بھی کھرت ہوندہ سنسار وچ کھپت ہوندہ ناس ہو رہے نے سو پتا پتامہ سب چلے گئے سنسار چھے پر اے پرماتی جی واجے بھی واہ گلو نہیں چیت دے موت نو یاد نہیں کردے ریدہ کتھے تینڈے ماپیا جن ہی تن جنے ہو ہی تین پاسوں الاد گئے تنے پتی نیا انہی لوڑنی دیکھ دیا کہتی چل گئی لوگ کا آپ کو اپنی میں اپنی پئی آپ جگ جان جاؤ منہ رہے جہ کا بچھرات ہے ہون بھی جگتنو متھیا روپ جان کے جہ مان استطح ہو رہے ہیں ہون بھی جگتنو ناس روپ جان کے جاؤ منہ رہے ہیں پاپ جیڑا پرش سنسار والنو ہٹ رہے ہیں تا جس برم دا بچھڑیا ہویا سی او سے برم بچے جیو جیڑا نا وہ استطحی کر لیندہ سو اس پرکار پنتالی ہی پوڑی وچھ تین سو ترتالی ہنگتے بکشش کر دے باون اکھر جو رے آنے سکیا نا اکھر ایک پچھان کہنے کبیر جی فرماو دنے یہ احسان ہے کہ انہیں ببنجہ اکھرانا سزانت آکے جوڑیا ہوتے پیدوادیاں نے اکھرانو آن ہندہ دوائت وچھ جوڑیا پیدوادی تا ایک اکھر دا سزانت بھی نہیں پشان سکیا سو اکھر ہندہ کھرنے تو رہ جو ایک پرمادما انہوں پشان نہیں سکیا سو باون اکھر دے رارے نو انکڑ نہیں ہے بہت واجک ہوگئے بہتے اکھر جوڑے آن کٹھے کر لے اور سکیا نا اکھر جیڑا سی اکھر ایک رارے نو انکڑ دا اکھر ایک کیسی رام رام حری حری گوبند گوبند بائے گرو اللہ خدا گاوڑ ایک اکھر نو نہیں پشان سکیا اوڈنا ہم لوکہ نے انہیں اکھر جوڑے ہوئے ایک اکھر تو پائی دے جے کہے دیے جنیاں مار جی اکھر لکھ لو گلہ مار لو ساری جنگی میں کتابہ کا پییاں پردہ جے کہہ دا واہ گروہ کہلو اٹھ ہی ہون لگ جن دے کچھ نہ کچھ بس ایک دام الارجی ہو جان دی ایک اکھر دے اٹھتے نہیں مانٹے کیا کرے ساتکہ سابد کبیرہ کہے پندت ہوئے سو انپیرہ کبیر جی کہہ دے یسی تا ساچدی پرابتی دا شابد کے ہے جو سریشت پندت ہوئے گا وہ تاہی ستا انپنوں گرہن کر کے انپیرہ ہندہ گیان سروپرمیشر ویچے ٹیک جاوے گا رام رام کر کے پندت ٹیک جائے گا سو سارے کوئی واہ گروہ کہہ کے ایستت ہو جائے پندت پندہ بدھی والے نو کہہ دے سو کئی لوگ سمجھے پندت پتہ نہیں پندت پندہ بدھی جی دی ہندی ہے بہت ودیہ بدھی ہندی ہے انہوں کہہ دے دے اس کر کے کہہ دے نو کہہ تک جائے گا پندت لوگ ہے کوبیوہار گیان وانت کو تت بیچار مایا ناڑ پیار کرنوڑے کتھا پندت لوگ کا نوے بانی بجنس روپ لگ دی بیہار بیوپار بہار ماتسل پر تیت ہو گئے گی اس بانی نوے باچ کے مایا کتر کرنگے دلیاں ٹارا مارو دلیاں مار دنیا نو خوش کر لیں دے نے وہ یہ لوگ کب تاڑے خوش کر دے ہے کوئی ہور خوش کر دیا ہے وہ اےہے کعب رچنا رہیں لوکانوں پر سندھ چت کر کے انہوں نے جیو چو پیسے کر ڈالینے اے گن ہوندہ سو بید پاتھ سنسار کی کار پڑ پڑ پندت کر ہے بی چار مہارا قبیر جیو کہنے کیا پڑی ہے کیا گنی ہے کیا بید پرانہ سنی ہے پڑے سنے کیا ہوئی جو سہج نہ ملے اس ہوئی ہر کا نام نہ جب سے گوارا کیا سوچا ہے بارن بارہ گیان وانت جیڑے ہوں نے گیان وانت کو تت بی چار گیان وانت ہوں نے بدھی باننا نو جیڑے نے اتھے بھی دو فرق نے ایک تاں ماند بدھی آرے ایک ببیک بدھی آتما سنجھکت ہو جاندی جدو وہ ببیک بدھی ہے ایک بدھی یہ دی مانناڑ مل دی ہے اے اویڑی بدھی ہے جیانا مانناڑ ملو تا پھر بدھی خراب جانے جدو آپ آتما کے طور پر بدھی چلی انہوں نے آتما نار مل دی بدھی سو گیان پرافت کر دی ہو تو ببیک بدھی کہیں دے گیان دی پرافتی بارے نو اے ہی بانی تت ہندہ سدہانت پر ماتما دا وچار ہے گیان والے تو گیان لیندے نے راس لیندے جو میں منی والا سب ہندے تینترانے ہندے ہیں ایک منی آڑا سب ہندہ ہے اوہ اپنی منی نار کھیر دا رہتے تے بیتے کے تے تو اوہ کھیڑ دا کھیڑ دا مانی دے اتے مٹی پہ گی لک گی اوہ فان مار مار کے مار جاندہ میری منی گواچ گی ایک ہندے نے سب اوہ جڑے رات نو منی کر دے مانی نار مڈ جی چاندران جا ہندہ ہے لائٹ جی خاصی ہندی ہو دی اوہ دے دوارے کھیڑے مکوڑے پتنگے مچھ رات کو مڑایاں انہوں کھا 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 کے کڑ پار دا ایک اوہ ساپنے جیڑے پورا ماشی دی رات نو منی کر دکے راہ کے بیٹھ جاندے دے اوہ منی وچھوں چندرمان یہ کڑنا نار مرت نکل دا ہے اوہ نوہ چٹ چٹ کے چٹ چٹ کے ٹھنڈ پہنگی انہوں اپنا جہر دور کر دے دے ایسے پرکار ایتھے جیڑے دسے لوگ ایک کتا ہو ہے جیڑے پیسے ہیں پیچھے ہی لڑی جاندے گر دوارے ہیں چاہے کتے بھی لالو تارمکتا اور تے مہرائی دا سروب ٹرنکا جب آپ آکے کئی تھے ہی دیکھیا پجاب چھے لوگ لئے پھر دیا ساتھوں پاٹھ کرالو ساتھوں کرالو کرکرا کے پیسے پیچھے آپ اچھ بڑی کھڑک دیا میرے انہیں پیسے بندے میرے انہیں بندے ایک اور لوگ تاہر مہرائی نے بپار ہی بنائی پھر دیا کتھا کی تنوں ساری ہی چیزیاں بپار بنایا جنہاں تیرے گتنا کا جیویا جہے لکھ لکھ ویچہ ہے ناؤں ایک او نے جیڑے کئیرے مکاوڑے کھان دے نے جیڑے پاہویں تھوں آج تھوں پیسے چک لے انہیں مہرائی موڑوں پیسے چکی جاندے مہرائی جا کے پرکار کر لیا کئی کہیں دے کہ ساڑھے کڑ یہ آپ آئی مردان نے آئی رواب ساڑھے پروار کوئی وہ رواب رکھتے ہیں میں نے پرانی جی لے کے ایک رکھی ہوئی ہے وہ لوگ انہوں ہی متھا ٹیک کی جنہیں کوئی کہنے کے ساڑھے کڑ آپ پہی ہے انہوں پھر متھا ٹیک ایک حجور صاحبہ لگے ہو تھے کس نے کھڑا ہاں ہی رکھی ہوئی یہ مارا ہی دی ہے میں یہ کتنوں آگے مارا ہی کھڑا ہاں گرناغ صاحب دی وہ لوگ اتھے متھا ٹیک کے پیسے لے وہ اتھے کھائی جندا کہنے تو آپ دنیا پردے وچھ لوگ بپار کر دینے کیڑے کھان دینے آپس میں مارا کچھے چگڑے ہون دینے لڑائیاں ہون دینے اصل وچھ جیڑے ساتھ پرکھ نے جیڑے رب دی پرابطی بارے نے وہ اپنی جندگی دے سریشت دینا نویان گجار دینے کہ نام دے وچھو گیان پرابط کر کے کاغرطہ ٹکاؤ راستی پرابطی کر دینے اور کبیر جی کہنے دیکھو جہی جی کسی عقل ہون دی وہ جی پرابطی کر سکتا جا کہ جی جیسی بدھ ہوئی کہہ کبیر جانگا سوئی مکدی گال کیا کہنے جیسے پرش نے جی وکھے جہی جی بدھ پائی پرماتمہ نے جہی جی اندر بدھ ہے جی انسان دے جہی جی بدھ آئی ہے آپ اپنی بدھ ہے جیتی کبیر جی فرماؤنے وہ پرشے بانی نو ویسے ہی جانے گا جہی جی بدھ آئی جنہ نے برہم گیاں دی پرابطی کرنی ہے وہ برہم گیاں دی پرابطی کر لیندے نے جنہ نے کیڑے کھانے ہو کیڑے کھائی جاندے نے جنہ نے جو لینہ آپ اپنی بدھ دے مطاب کی جیو نو پرابطی ہندے ہی آئے یہاں ایتھے آکے پاہ جی دی جلی باون اکھری سی سمابت ہو کے سو اگے تھتی بانی جنہیں مہاراج پنجم پتہ نے سری سوکمنی ساتھ اباد تھتی گوڑی دی بخشش کیتی سی کبیر جیوی تھتی گوڑی اچارن کر دینے ایک اونکار ساتھگر پرساد اونکار جو کیول ایک و ایک ہے ساتھگرہ دی پرساد کرپا ہوئے تاہوں دی پرابطی ہندی ہے سو ایدہ اور بھی ارث کر دیں مہا پرک ساتھ گوڑ پرساد ساتھ چیتن اناند سروب بھی ہے اصل اوڈا روپی یہ ہے راگ گوڑی تھتی کبیر جی کی یہ تھے تھتی اوٹھے ٹپی لگی ہوئی کر کے تھتی پاڑ ہی کرنا گوڑی راگ بچ کبیر جی دی تھتی اوچان کیتی بانی سو کسے پندت نے آکے بینتی کیتی پندرہ تھتن آتے ستن والاں میں چھو کس تھتن تے کس واردہ پوجن کرنا چاہیدہ جہاں کس دیوی دیو تے پوجن کرنا چاہیدہ تیرپا کر کے اپدیش باکشز کرو تو اسی مہا پورشوں برہم گیانی ہو اس وقت پاگت کبیر جی اپدیش سنجا کر دے ساری دنیا دی سلوک پندرہ تھتی سات وار گھے کبیر اور وارنا پار اور کبیر جی فرماو دینے کہ پندرہ تھتن تے ستن وارہ وچ اس وائے گردہ پوجن کرو روج پرماتمہ دا بندگی کریا کرو وہ یہ اس کر کے ان دیتے دین یہ دین ہے دیتے سی بھی چلو بندین ہو سا اکتاب لگ جا رہے ہیں یہ تھوڑی ہندہ بھی دینہ دی پوجا کرنی ہے یہ تھتہ نہیں کرنی ہے اور کہنے جی دے اور وار پار دا کوئی انتی نہیں ہندہ او دا پوجن کرو پندرہ تھتنہ تے ستہ وارانہ پوجن کردے لوگ او چھڑ دیو اور کبیر جی فرماو نے جس طرح پندرہ تھتنہ تے ستہ وارانہ دے اور وار پار دا انتنی ہندہ ایسے طرح منکھ دے جونیاں ویچ پاؤن دے اور وار پار دا بھی انتنی ہندہ نا انہوں اور وار برہم لوگ دا سوکھ ہے نائیں پار ہندہ برہم گیان دا تے نائیں مکتی دا سوکھ رابت ہندہ یہ نائیں وارانچ نہ اڑ جو صادق صد لکھے جاؤ پیو آپے کرتا ہے آپے دےو جو صادق ہے جگیسو صد مہاتمہ صد تو پا مہاتمہ ہے صد مہاتمہ دواری اس پہ اتنو جاندہ وہ آپے آپ کرتا دےو پرمہاتمہ دا روپ ہویا ہے وہ یون اس چے کردہ کہ پرمہاتمہ آپی جگہ دا کرتا سارگن روپ ہے اتے آپی سب دا دےو ہندہ پرکاشک نرگن روپ ہے تھپتین ہون تھپتیاں چارن کردے ایڈے اپتے ٹپی ہون کر کے انگ پاڑ کرنا ہے تو بینہ ٹپی تو ہندہ تا اماوس کہہ جانا سے ہون اگ ماوس انگ ماوس مہی آس نبا رہو انتر جامی رام سمار رہو مسہ دوارے کہیں دے نے کہ ہر دے وچھوں لوگ پر لوگ دے پدار تھا دے آسہ دور کرو اتے انتر جامی رام سمارو پا چیتے کرو ماندے اندر تاں جیو تپا وہو موخ دوار آن پاو سابد تات نجسار پھر کہنے جیون یہی مکتی دا درواجہ برہم گیاں پرافت کر لاؤں گے آن پاو ہندہ دار تو رہت جو برہم ہے نا شبد دار تھے برہم برہم ہے سابد بیدان دا تات سدانت روپ انہوں اپنے ہردے چھ سنبھالنا کرو یاد کرو چرن کمل گوبند رنگ لاغ گا سانت پرساد پہ ایمان نرمل ہار کیرتن مہیں یاندن جاگ گا رہاو جنہ سانتہ دا گوبندے چرن کملہ نال رنگ لگیا پریم لگیا انہ سانتہ دی کرپا نال ماندے شد ہون نال ہری بے کیرتن کارن بچ ساڑا مان رات دن جاگ پہ آئے جاگر تو وسطہ جو ہویا اور ہور کوئی گال نہیں کردہ میرا مان رات دن کیرتن ہی گائی جاندہ پروا پریتم کرہو بیچار کٹ میں کھیل لائے آ کٹ اپار پروا ہندہ ایکم تھے تو دوارہ کہیں دینے کہ لوگ پر لوگ دا پریتم جو پرمات میں ہے او دا بیچار کرو کہنے وہ پریتم رہنہ کتھ ہے کہنے وہ اپار جو بیانت پرماتمہ بیانت روپ پرماتمہ نا سو اکاٹ جو ایک را سے سارے سریدہ اندے بچ سے کھیل رہے ہیں تو اس پرماتمہ نے نال کہنے سارے جانے پہی پیار کرو واہ گروہ نال پھر پرماتمہ دیجے لیا وہ جیونوں پرابتی ہو سکتی ہے سو اس پرکار یہ جڑا پار ہے اگڑ نہیں کرنا ہے اکاٹ اکاٹ اپار اکاٹ ہندہ ایک را سے سارے سریدہ میں جو کھیل رہے ہیں کال کلپنا کدے نہ کھائے آد پرکھ میں رہے سمائے جیڑا منوکھو دا بیچار کردہ انہوں کال دی کلپنا نہیں کھان دی موت تو ڈرنی لگ دا جم کال دے کلپنا کدے نہیں کھان دی کیونکہ وہ آد پرکھ سب پرکشان دی آد روپ پرماتمہ مچ سمارے دا دوتیا دھوکار جاننا ہے انگ دوگوی چھت دوارا کتھن کردنے ہی آنگ تو پاو ہیں پیارے او دا جاننا بڑا دھوکار کتھن پاو اوکھا ہے دوتیا دھوکار جاننا ہے انگ کہنے پیاریا او دا جڑا جاننا ہوں بڑا دھوکار کتھن ہے کیونکہ مایا تے برہم سارے نار ملے ہوئے نہیں پاو آتما ناتما دونوں ملے ہوئے نہیں انہ دا بیویچن کرنا بہت مشکل ہوں دا جو میں دودھ تے پانی آپس ویچ مل جانا انہوں نے وکھ وکھرا کرنا دا بڑا اکھا نا انہوں نے کمیں کریے ہاں کہنے ایک چیز ہے کہ ہنس راڑی برتی بنا لگے ایک ہنسی ہیں جو چنج مار کے دودھ تے پانیوں وکھ وکھرا کر دیندے نے پانی تیار کے دودھ پی لیندے نے کیونکہ ہنس دے اندھنا جبان چی کے کھٹیاس جی ہندی ہے جدو پانی پردہ دودھ پردہ موچ قدرتی پنیریاں بڑھ کے پانی باہر نکل جاندہ تے پنیر پنیرو کھا لیدہ کہنے ایسے ترہی سو جڑا ہے نا تاتویتا مہاتمہ ہن جو اپنی رسنا روپ چنج مار کے رسنا نال نام اچار کے آتما ناتما نا ویبیچن کردے نے وراغ روپی کھٹیائی رکھ دے منچ جبان تے وراغ ہندہ نا دے مانندر وراغ ہندہ سب ناس وانتے ہیں ایک برم ہی سچ ہے آتما روپ دودھ نو پی لیندے نے یا آتما روپ جالدہ تیار کردنے سو ایس پرکارناڑ بھی او دی پرابتی کھٹن ہے جمیں کھنڈ تے ریت میں ایک بریق کھنڈ ہندی دیسی کھنڈ جو مٹی چمیل جے نا وہ بھی کھٹنی اکھی آیا ہے ہر ہے کھانڈ ریت میں بکھری ہاتھی چنینہ جائے کہہ کبیر گھر پلی بھجائے کیٹی ہوئے کہہ کھائے سو کہہ دے کھانڈ ریت دل جاویتا ہوں ہاتھی پاسوں یا ہتھا نال چونی نی جان دی پر کہہ دے وہ دے لیے کیڑی بڑھنا پہنا پا کیڑی تا کھا لے دی چوک چوکے چوک چوکے سو ایسے پرکار کھانڈ روپی ہری ہے جمیں کھانڈ مٹھی ہے ہری بھی مٹھا جمیں ریت خوشکیا ہمیں سنسار مایا سب خوشکی ہے سنسار روپ ریت وچھ ہری روپ کھانڈ کھل رہی ہوئی ہے کھانکاری پرش روپی ہاتھی کھڑن چونی نی جان دی سکام کرما روپی ہتھا نال چونی نی جان دی کھونکبیر جی کہہ کھانکار دے نے کہ گناہ نے سب تو چنگی گل سمجھائی کہ کیڑی وانگو نمرتا تارے کہ ہری روپ کھانڈ نو کھا سکتا ہے یہاں جان لیے پی کس پرکار کہ مایا تے برہم دونوں ہی سارے نال مل رہے ہیں مایا نام روپ ہو کے برہم آستی پانتی پریہ روپ ہو کے سارے اچھ مل رہے ہیں انہ دوہاں کر کے ہی سریر نو بڑیا ہویا جانے انگ تو پاوے تھے سریر ہے سو کہن تو پاو کے انگ تو مطلب ہے پیارہ کہنے ہی پیارے ہو دی پرابتی براغتے گیان انہ دوہاں دوارہ جاننا کر جو مایا تے برہم سارے نال مل رہے ہیں انہ دو ساتھ نال دا گرہن کرنا کر سو اس پرکار انہ دو ساتھ نال دا گرہن کرنا کہ میں کہنے مایا دے تیاج دے براغ دا گرہن کرنا برہم دے پرکاش دے گیان دا گرہن کرنا پرابت کر نہ اوہ بڑھے نہ کٹتا جائے اکول دے نرنجن ایک ہے پائے سریر دے بدن نالو پرماتمہ باد دا نہیں سریر دے کٹن نالو کٹ دا نہیں اکول ہندہ کولان تو رہت جو نرنجن ہے پرماتمہ مایا مل تو رہت پرماتمہ صدا ہی ایک کا پائے ہندہ ایک راس رہندہ ہے پرماتمہ اس کر کے تیان دے نا اس چیز بچ اوہ س اکول نرنجن پرماتمہ بچ پریم کر تریتیا تینے سم کر لیاوے آندہ مول پرم پد پاوے ہون تیج تھے تو دوارہ کٹن کر دیں تنہ دیوتیاں بچ سمتہ کرنے لیاوے انہ دیوتیاں ایک سمان جانے کے بھائی گردیوں جو ہوتا ہے کردہ تو آتی ہے باروں ہو روح بناتے تیناں وچ تریتیاں تینے سم کر لیاوے کہلے جیڑا تینے کا اونہ جاگرد سپن سکھوپت رو تیناں بستہ سمتہ کرنے لیاوے انہ دے اب مانمتے آکے پوریہ پادوچ برتی ٹکاوے تینے ہندہ ترکانڈ بید وچ سمتہ کرنے لیاوے یہ نشچے کرے کہ ترکانڈ بید پرماتمہ نے دے جاسنوں کتھنی کردہ ہے ترکانڈ بید کوئی وکھرا بید نہیں کرم وپاشنہ کے آنے تینے پر کرنے جس وچ ہون انہوں ترکانڈ بید کہیں دے دیں اصل وچ مہرائی نے وہ نرنک کیتا کہ بیدہ میں نام اتم سو سنھے نا ہی پھرا جاؤں بیتا لیا سو بید کہنے نام جاپو ادھرن تا کوئی جاندہ نہیں کرم وپاشنہ والن پرے رہن دے دیں سو کرم انتہ کرنے شدی دا سادن ہندہ ہے پاشنہ ماندی جیدی وکشیپتہ ہندیا او میرا اور تیرا دوست دسم نے اس چین دور کرنی اوپاشنہ کیتی جاندی ہے سو اس کر کے جڑا گیان ہے وہ اگیان دی نویرتی دا سادن ہے انہوں کل جو گئے دے چھ کرم کرنا جڑا ہے کرم ترم پا کھنڈ جو دی سہتے ہیں جم جاگاتی لوٹا ہے نربان کیتن گاہو کرتے کا نمک سمت جت چھوٹا ہے سو تنہ لوگ کا مجھ سمتی کرنی لیاوے کس پرکار پاہ تنہ لوگ کا مجھ پرمیشن نو پری پورن جانے ہیں سو اس پرکار اور پاہ آورت بھی ہے کہ بسو تیجسو پراجیا اینا تنہ سمتا کرنی لیاوے یہ تھوڑا ہے مہنگا جب جی صاحب دی کتھا چاہیا ہے میں لیچے سو جیو تیند پرکار دا جاگر تاوستہ دا ماننی جو جیو ہے انہوں بشا کہنے دینے سپنا وستہ دا ماننی جو جیو ہے انہوں تیجسو کہنے دینے سکھوپتہ وستہ دا ماننی جو جیوہ نو پراجیا کہنے دینے ایس وکھے سمتا کرنی لیاوے پاہ ایک روپ نشچے کرے یہ بڑی ڈھوں کی چیز ہے ہی جاگر تاوستہ دا ماننی سپندہ دا ماننی یہ سکھوپتہ دا ماننی یہ جب جی صاحب دی پہلی کہتا جو ستار نال دیکھو سو اس پرکار کہنے دینے ویرات حیرنگرب ایشور اینا تنہ سمتا کرنی لیاوے چیتن بھی تند پرکار دیا سمسٹی اسٹھول سریشٹی دا جوہ بے ماننی ہے انہو ویرات کہنے دینے سمسٹی سوکھم سریشٹی دا جوہ بے ماننی ہے انہو ہرنگرب کہنے دینے سمسٹی کارن سریشٹی دا جوہ بے ماننی ہے انہو ایشور کہنے دینے سو تنہ کالنے چیز سمتا کرنی لیاوے کہنے تو پاہ پوٹ پوکھت برط مان مان ویچ پرمیشنو پریپور نشچے کرے تا اناند دے موڑ روپ پرمپد ہندہ آتم پادمو جیپ پرابت کر لیندہ ہے ساد سنگت اوپ جائے بسواس باہر پیپتر صدا پرگاس کہنے ست سنگت دوارہ مان ویچ پروسہ پیدا ہوئے نا تا سریر دے یا کہلو برہ مان دے اندر باہر چارے پاس سے سدہ ہی اس پرماتما دے پرکاش دیکھنے لنگ جاندہ ہے چوتھ ہے چنچل مان کاؤ گہ ہو کام کرود سنگ کب ہو نہ بہ ہو چوتھ تھیت دوارہ کثن کر دینے کہ چنچل مان نو پھڑ کے رکھو کابو کروے نو کام کرود دی سنگت ویچ کدے نہ بیٹھو کام میان دی کرود دیگا نی سنگت ویچ نہ بیٹھو کام کرود آدھ کنا لکے سنسار سمندر ویچ روڑو نا جالتھال ماہے آپ ہے آپ آپ ہے جپ ہو اپنا جاپ اپنا آڑی نو کرنا لگیا ہون کر کے بولنا جلا بیچ بھی آپ ہے اپنے جاپنوں آپ ہی جپنا کرو جلا تھلہ میں جو پرماتما آپ پہ آپ استطور ہے اونہ اپنا آپ روپ نشجے کر کے اپیرچنتن روپ جاپ جپنا کرو اونہ جانو کہ میرا ہی روپ ہے میں ادھا روپ ہے ادھا نو بہیگرو ہے ایتا اپنا بھی اوہی روپ ہے اور اپنا بچھڑے ہوئے مایا کر کے وکاران کر کے اشد مان کر کے اپنے اپنو شد کر کے ادھے وچیاں لین کر لینا نان کلین پیو گوبنسیوں یا پانی سنگ پانی واہے گروہ واہے گروہ